موسیقی السلام علیکم آج ہم یمی یمی سموسے بنائیں گے اور اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں دو کپ میدہ چاہیے اور میدے کو اچھے طریقے سے چھان لیں تاکہ اس میں کوئی چیز باقی نہ رہے اس کے بعد اس میں تین بڑے چمچ آئل کے ڈال دیں اور اگر آپ کو آئل کم لگے بعد میں جب بنانے کے بعد تو آپ اس میں تھوڑا سا اور ڈال لیں ابھی تین چمچ آئل دانیں اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے میدے میں مکس کریں آئل کو اور پھر جب یہ مکس ہو جائے تو اس کی مٹھی بنا کے دیکھیں اگر تو میدہ جمع ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا میدہ تیار ہے یہ دیکھیں ایسے مٹھی بنائیں اور اگر اس طرح میدہ جم رہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا میدہ تیار ہے اس کے بعد ایک چمچ نمک ڈال دیں ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون زیرا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں پہلے اور اس کو مکس کر کے دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیں تاکہ آپ کی ڈو جو ہے وہ زیادہ پتلی نہ ہو ہم نے ڈو کو سخت رکھنا ہے تاکہ ہمارے سمجھے جو ہیں جو سمجھے کا کور ہے وہ کرسپی بنیں تو اس طرح اگر آپ کے ہاتھ چپک رہے ہیں وہ آٹے کے ساتھ میدے کے ساتھ آپ کے ہاتھ چپک رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں پھر اس کو گوندیں تو اچھے طریقے سے گوندا جائے گا آپ کا میدہ اچھے طریقے سے گوندا جائے گا تھوڑی دیر اس کو گوند کے پھر اس کے بعد آپ اس کو کچھ دیر کے لیے اس کو رکھ دیں اب اس کو تھوڑا سا آئل لگائیں اس کے اوپر اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دیں کور کر کے اس کو رکھ دیں اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اور اس میں تین ٹیبل سپون آئل اور ایک چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اس کے بعد تھوڑا سا چکن یہ تقریباً آدھا پا ہوئے چکن اور چکن بولنس لینا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گاجر ڈالیں گے اور ایک ہی شملہ مرچ ڈالیں گے کٹ کر بریگ بیگ اور اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی سخت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا دیر پہلے ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بندگوبی کو تھوڑا دیر بار ڈالیں گے کیونکہ بندگوبی جو ہے وہ تھوڑی جلدی پک جاتی ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا دیر بار ڈالیں گے اور جب یہ تھوڑا سا ہو جائے پھر اس کے بعد ایک چمچ نمک ڈالیں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہی اس میں کالی مرچ ڈال دیں اور ون ٹی سپون اس میں دھڑا مرچ ڈال دیں ڈالیں اس میں تقریباً ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی اس میں آپ سویا سوس ڈال دیں اور اس کو چھے طریقے سے تھوڑ دیر فرائی کر لیں تاکہ جو ہماری سبزیاں ہیں وہ پک جائیں بہت زیادہ نہیں پکانی سبزیاں اب یہ ہمارے مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے بعد آپ نے جو کور کے اوپر لیوی لگانی ہے وہ تیار کر لیں دو ٹی بل سپون میدہ لیں اور اس میں پانی ڈالیں اور اس کو چھے طریقے سے مکس کریں یہ بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا گاڑا رکھنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہمارا یہ تیار ہو گئے اس کے بعد جو ہم نے آٹا رکھا تھا اس کو ہم لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم گوند لیں گے تھوڑی دیر اس کو اس طرح کر کے گوند لیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لمبا سا گول کر لیں کیونکہ اس کو ہم نے کاٹنا ہے چار حصوں میں اب اس کو چار حصوں میں اس کو کاٹ لیں کاٹنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں اسی طرح سے ہم سارے پیڑے بنا لیں گے اور ہم اس کو رکھ دیں گے ایک پیڑا ہم لیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا گول کریں گے پہلے تھوڑا سا یہاں پر میدہ چھڑک لیں اور اس کو گول کریں تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم اس کو بیلیں گے اس کو بیلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ نے ذرا دھیان سے اس کو بار بار میدہ لگا کے اس کو بیلنا اچھے طریقے سے کیونکہ اس کو ہم نے بلکل پتلا کرنا ہوتا ہے بلکل پتلی سی روٹی بریق سی روٹی بنانی ہے ہم نے اس کی اس طرح گول سے روٹی بنا لیں اور اتنی پتلی ہو پھر اس کے بعد آپ توا گرم کرنے کے لئے رکھ دیں اور اس کے اوپر اس کو روٹی جو ہم نے بیلیا اس کو اس کے اوپر ڈال دیں اچھے اس کو چمٹے کے ساتھ نہیں پلٹنا ورنہ آپ کی روٹی ٹوٹ چاہے گی اس کو ہاتھ کے ساتھ یا کسی رومال کے ساتھ تھوڑا سا اوپر کر کے کنارہ تو پھر اس کو آپ اس کو پلٹ دیں اس کو تھوڑا سا بس پلٹیں تھوڑا سا ہی اس کو ہم نے پکانا ہے بہت زیادہ نہیں اس کو پکانا یہ ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ ہمارے سموسے جہاں وہ چھے طریقے سے بن جائیں اس کے بعد اس کو آپ چار حصوں میں کاٹ لیں یہ دیکھیں اب تھوڑی سے روٹی سخت ہو جاتی ہے تو سموسہ ٹھیک طریقے سے بن جاتا ہے اب یہ جو سموسے کا ایک کور ہے اس کو آپ اس کو تھوڑا سا یہاں پر لے وی لگائیں جو ہم نے بنایا تھا مکسچر اس کو تھوڑا سا یہاں پر لگا لیں اس کے بعد ایک طرف کور کے ایک طرف پکڑ کے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا لگا دیں اور دوسرا کور پکڑ کے دوسری طرف سے اوپر کر دیں اس کے تو یہ شیپ تقریباً کون جیسی بن جائے گی اس کی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یہاں سے اچھے طریقے سے کر لینا ہے دبا کے اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا جو آپ نے فلنگ جو تیار کیا تھا مکسچر جو تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال لیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا مرضی اس میں ڈالیں دیکھنے کے کتنا اس میں ڈالا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر کور کے اوپر تھوڑی سی یہاں پر یہ لگا دیں جو ہم نے میدے کا مکسچر بنایا تھا اور اس کو اس کے اوپر اس طرح کر دیں اور اس کو تھوڑا سا دبا کے اچھی طریقے سے کرنا ہے اب ہم اسی طرح سے سارے سموسے بنا لیں گے میں نے آئل جو ہے وہ پہلی گرم کے لیے رکھ دیا تھا اور جب آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو اس میں آپ سارے سموسے ڈال دیں اور جب اس طرح سے گولڈن ہو جائیں تو آپ کا سموسے تیار ہیں یہ بہت ہی یمی سموسے بنے آپ بھی اس کو ٹرائی کریں موسیقی